بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات زیوہ قار وقت اپنا دامن سمیٹ رہا ہے نماز زہر کا وقت بھی بہت قریب جا چکا ہے رات کو میں نے خواہش چیچی کے شاید آپ سے کچھ تربیتی حوالے سے بات کروں گا لیکن آپ کے تھکی ہوئے چیرے پھر مجھے مجبور کر گئے کہ میں آپ سے کچھ گفت بھو نہ کروں ابھی اپنے دوستوں کو سنتا رہا اور حقیقت جانے علامہ صداقت صاحب کے خطابات سن کر تو لگتا دل یہی چاہتا تھا کہ آپ کو سنتا رہوں گھنٹے پہروں سنتا رہوں لیکن وہی تنگی کی وقت کی جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ اہم وقت نہ دے سکے محضرت صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے مشاہد اعظام سبزادگان چورہ شریف توام کا شکریہ دا کروں گا جو اپنی بہت سی نصرفیات کو بسے پشٹ ڈال کے ہماری عزت افضائی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئی ہے اور اس کے لاما میرے بہت سارے دیگر احباب مانسلے سے میرائے ہوئیے دو مسائح میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف آئے میرے بہت سارے مقرم اور انہا نزیر صاحب اور انہا نزیر صاحب اور چوری یوسف صاحب چیف لائے اب وقت بہت کلیل ہے کوشش تھی کہ آپ سے بات کروں کہ دین اسلام کیا ہے اللہ پاک نے کیوں فرمایا انت دینہ اندلہ اسلام اس اسلام کے اندر کیا حسن ہے کیا خوبصورتی ہے کیا رانائی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ہمارے لئے پسند فرما لیا اس پر راضی ہو گیا اس اسلام کے اندر کیا حسن ہے کیا کشش ہے کہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ خود دارہ سلامتی میں آ جاتا ہے اور جب وہ دارہ اسلام میں آتا ہے تو دوسروں کے لئے سلامتی کا پیغام بن جاتا ہے یہ آج کے دور کا سب سے اہم پیغام ہے اس فرقہ واریت کے دور میں اس گردن کشی کے دور میں آج ام اور محبت کا پیغام پھیلانے کا وقت ہے دوسروں اسلام میں بھی سلامتی ہے اور ایمان میں بھی امن ہے دونوں کا مادہ سلامتی اور امن کے پیغام دیتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کا عقیدہ سلامتی اور امن کی بات کرتا ہے وہ شخص دارہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو امن کا پیغام لے کر داخل ہوتا ہے اسلام کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو سلامتی کا پیغام لے کر داخل ہوتا ہے مگر اسی مسلمان کے ہاتھوں آج دنیا پریشان ہے دنیا لہو لہان ہے دوستو یقین رکھیں یہ بہت لمبی بات تھی میں نے اکتیار کی ہوئی تھی یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کی آنکھ سے جس کی وجود سے دوسرا مسلمان سلامت رہے دوسرا انسان سلامت رہے جس کے وجود سے دوسرے لوگ دہشت زدہ ہو کر رہے خوف و خطرے کی زندگی گزارے دوستو بتائیں ابھی اس کی اوپر تو اسلام کا مادہ ہی پورا نہیں اترتا اس کی اوپر تو ایمان کا مادہ ہی پورا نہیں اترتا بہرحال زندگی رہی وقت ملا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کشمیر سے پنجاب سے سندھ سے کے پی کے سے دور دور سے سفر کر کر یہاں پر تشریف لے کر آئے میں نے رات بھی عرض کی ہم سفید پوش لوگ ہیں ہم بہت سفید پوش لوگ ہیں اور ہمارے مرید بھی سارے سفید پوش ہیں دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی قدموں میں اپنی پلکیں بچھا دیں آپ کو کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ ہونے دیں مگر ہم اس طرح کی خدمت کرنے سے کاثر ہیں جس طرح کا جیس چاہتا ہے میں اپنے طرف سے اپنے بڑے بھائی کی طرف سے آپ کوئی رہن سہن میں یہاں پر اٹھنے بیٹھنے میں کھانا کھانے میں کوئی آپ کی مزاج کے خلاف آپ کی مزاج کے علاوہ کچھ چیز گزری ہو تو ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہاں پر میں رات اس کی کہ ہم یہاں پر نہ کھانے کے لیے آئے ہیں نہ سونے کے لیے آئے ہیں اللہ کا دین سکھنے کے لیے آئے ہیں سلامت رہے میرے یہ دوت سلامت رہے میرے بیرے بھائی جو یہاں پر ہمارے چھوڑی سی گزارش پر تشریف آتے ہیں ہمارے آنکھوں سے عشق رسالت ماب کی کی آنسو گرتے ہیں ہمارے قروب و اضحان میں آقا قریم علیہ السلام کی ایمان و عقیدے کی پختگی آتی ہے ہمارے قروب و اضحان میں اللہ پاک اللہ جللہ چھانو ہوگی کی ذات کے حوالے سے محبت اور مارفت کا ایک دائیا پیدا ہوتا ہے کوشش کریں گے اللہ پاک ہمیں حمد دے ہمیں توفیق دے آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم اپنے مرشد کے تو خیال آپ کے لئے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیہ نصیب فرمائے اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے فوراً بعد اضان ہوگی اضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دعا ہوگی پھر اضان اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نماز نماز کے بعد آخر انگرد خانے کے لئے تشریف لیں گا ہے میں اپنے قبلہ برادر اکبر حرط پیر شید شاکت انشاءاللہ صاحب کی بارگاہ میں ارز کروں گا وہ تشریف نائے اور دعا کے لئے